سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ نا انجی کو اپنے دل کا حال بتا چکے ہیں کہ وہ اسے بہت زیادہ لائک کرتے ہیں تو یہ سن انجی حیران تو ہوئی مگر کچھ بولتی نہیں یعنی یہاں وہ کنفرم ہی نہیں کرتی کہ اسے یہ رشتہ ایکسپٹ ہے کہ نہیں پھر جب پریزیڈنٹ نا انجی کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے تو تو پوچھتے ہیں کہ ویسے تمہارا مسٹر باک اور ماکرائی کے ساتھ کیا رشتہ جو وہ اس دن تمہارا کانٹس دیکھنا آئے تھے تو اس پر انجی نے جب جیسی پوچھا کہ کون مام تو یہ سن پریزیڈنٹ نا شوک ہو گئے کہ کیا مام جن کے اس ریاکشن سے انجی سمجھ جاتی ہے کہ ضرور مام اور ان کے بیچ کچھ تو میٹر ہے اس لئے کہتی ہے کہ ارے نہیں نہیں وہ تو میری پروڈوسر ہے کیوں کیا ہوا تو یہ سن پریزیڈنٹ نا کو سانس آئی کیا کنیکشن ہے بس یہ بولتے ہیں کہ میں ان دونوں کو اپنی جوانی کے ٹائم سے جانتا ہوں اور پھر انجی کو اس کے گھر کے پاس ڈراب کر کے وہاں سے چلے گئے ویل اپ نیکس ٹائم دیکھتے ہیں کہ ہائی جن کی فیملی جب جیسی گھر سے بھار آئی ہوتل جانے کے لیے تو تو وہاں باکھا کو دیکھ سبی لوگ حیران رہ گئے کہ تم یہاں کیسے تو اس پر مس روہی نے بتایا کہ آج سے یہ میری سیکریٹی تو یہ بس سن مس اوہی ان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگا مگر پریزیڈنٹ نا باکھا کو گوڑ لگ کہہ کر وہاں سے چلے گئے پھر جب یہ سب اپنی اپنی کار نکال رہے تھے تو تو باکھا ایک بار پھر ہائی جن کے راستے میں آ جاتی ہے مگر پھر اسے سوری بول کر آگے چلی گئی تو یہ دیکھ ہائی جن کو اور زیادہ غصہ آنے لگا کہ یہ لڑکی کیوں ہر بار میرے راستے میں آتی ہے نیکسٹ ہے ہمیں دکھایا گیا کہ میس ڈوہی کو ان کا پرسنل آفیس مل چکا ہے مگر وہ وہاں بھی کوئی کام نہیں کرتی اس لئے باکھا ان کے پاس آ کر انہیں کچھ کام کرنے کو کہنے لگی کہ تب ہی نہ ہی چلاتی ہوئی اندر آئی اور اس نے ڈائریکٹ باکھا کے بال پکڑ لیا یہ کہہ کر کی تیری حمد ہوئی کیسے ہی ہاں واپس آنے کی پتہ بھی ہے اس دن تو اس سے لڑنے کے بعد میرا سر کتہ زیادہ دکھا تھا مزڈو ہی نہ ہی سے رکنے کو کہتی ہے مگر وہ بلکل بھی رکتی نہیں ہائجن جو کی اسی راستے سے جا رہا تھا کہ تب ہی شور سن اندر جھاگتا ہے جہاں یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت بری طرح بال پکڑے ہوئی تھی اس لئے وہ یہ نظارہ دیکھ مو بناتے ہوئے وہاں سے جانے لگا مگر جب اس کا من نہیں مانا تو پھر وہ واپس اندر آ کر ان دونوں کا لگ کرتا ہے یہ بولتے ہوئے کہ کیا تم دونوں پاگل ہو گئی ہو تو تب جا کر یہ دونوں الگ ہوئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ باقہ ہائجن کے ساتھ بہار ہے جہاں وہ اسے بہت زیادہ ڈاٹ رہا ہے کہ تم آخر کیوں اپنی جوب کے پہلے دن ہی لڑ لیں تو اس پر وہ بتاتی ہے کہ پہلا اٹیک میں نے نہیں بلکہ نہ ہی نے کیا تھا مگر ہائجن یقین نہیں کرتا اور پوچھتا ہے کی ویسے تمہیں جوب کی اتنی ضرورت کیوں ہیں کیا تمہارا اور کوئی فیملی میمبر نہیں تو اس پر باقہ نے بتایا نہیں یعنی میں اس دنیا میں اکیلی ہوں جس کا اپنا اب صرف یولمو ہے اس لئے میں اپنے بیوی کی خاطر پیسے کمانا چاہتی ہوں تاکہ اس کے ڈائپرز اور ملک پاورڈر کا خرچ اٹھا سکوں ایک اور ریزن بھی ہے بٹ وہ سیکرٹ ہے اس لئے میں تمہیں وہ بتا نہیں سکتی تو یہ سن ہے جن چپ ہو گیا حیران تھا اور باقہ کو اسے صاف کرنے کو بولتا ہے مگر باقہ نے اسے صاف کرنے کے چکر میں اور خراب کر دیا جس کے بعد ہیجن نے اسے اپنا ہینکی دیا یہ بتاتے ہوئے کہ اس سائیڈ بلڑ ہے اس سائیڈ سے صاف کرو مگر جب وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ہیجن کس سائیڈ بول رہا ہے تو تب ہیجن خود سے آگے بڑھ کر باقہ کی نوز صاف کرتا ہے کہ تب اس سے ریالائز ہوا کہ اس چکر میں وہ باقہ کے کافی کلوز آ چکا ہے یعنی یہاں فرس ٹائم ہے جن کو باقہ سے اٹریکشن فیل ہوئی اس لئے وہ تب ہی بیچے ہو گیا اور بینہ کچھ بولے وہاں سے چلا گیا باقہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ تب ہی اچانک اس کے پاس اسی لڑکی کا میسیج آیا جو اس کے ہزبینڈ کی دوست ہے وہ باقہ کو ڈریکٹر سن کی فوٹو دیتی ہے یعنی مسٹر کم یہ بتا کر کہ میں تمہیں نمبر بھی دے دیتی پر ان کا نمبر کسی کے پاس نہیں تو یہ سن باقہ حیران ہوئی اور بولتی ہے کہ اب سب سے پہلے مجھے اس آدمی یعنی مسٹر کم کو ڈھونڈنا ہوگا ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ انجی جو کی بار بار اپنا شود ایک پریزیڈنٹ نا کی باتیں یاد کر رہی ہے جب انہوں نے بولا تھا کہ وہ سے اپنی سنڈریلا بنانا چاہتے ہیں تو تب یہ یاد کر وہ بہت زیادہ خوش ہونے لگی کیا سچ میں میرے ہاتھ جیکپورٹ لگ چکا ہے یعنی اتنے بڑے ہوتل کا مالک میرا دیوانہ اس کا ملک یہ کہ انجی کو پریزیڈنٹ نا کے پروپوزل سے کوئی پروپلم نہیں اسے ایک اچھی لگجیریس لائف چاہیے جو اب اسے فائنلی مل سکتی ہے کہ تب اس کے پاس پریزیڈنٹ نا کی ڈرائیور کی کال آئے جو کہ انجی سے اس کے گھر کا ایڈرس پوچھ رہے تھے کچھ دینے کے لیے مگر وہ اسے کونویننس سٹور کے باہر بلاتی ہے اور جب جیسی بھاگتی بھی ڈرائیور کے پاس آئی تو تب ڈرائیور اسے ایک باکس دکھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ نانا آپ کے لیے بھیجوایا ہے جس کے اندر سنڈریلا شوز اور ایک بہتی ایکسپینسیو ڈریس تھی اس لیے یہ سب دیکھ انجی حیران رہ گئی کیا سچ میں میں اب سنڈریلا بننے والی ہوں بیک گراؤنڈ میں سنڈریلا میوزک پلے ہونے لگا اور یہ سین یہیں کٹ ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہی جو کی باکس سے بہت زیادہ چڑھی ہوئی ہے کیونکہ ان دونوں کی بیچ دو بار لڑائی ہوئی تھی اس لئے اس نے باکس کو اپنا سرونٹ بنا کر بھار کے چھوٹے چھوٹے کام کرانے شروع کر دیئے اور وہ ایک بار نہیں بلکہ بار باکس سے بھار کے چکل لگوا رہی تھی جس کے ان سبھی کام باکس کو چپ چاپ کرنا پڑا اور پھر جب سبھی کام پورے ہونے کے بعد باکس پیچھے والے راستے سے واپس آ رہی تھی کہ تب اسے وہی آدمی دکھا جس کا اسے فوٹو ملا تھا باکس پوچھتی ہے کیا آپ مسٹر کیم ہو مگر وہ منع کر کے جانے لگا جبکہ پچھر میں یہی پرسن ہے اس لئے باکس بھاگتی بھی اس آدمی کو روکنے کے لئے آتی ہے مگر وہ رکتا نہیں دور سے ہائی جن بھی باکہ کو دیکھ لیتا ہے جو کی فلاورز لے کر اپنی مدر سے ملنے جا رہا تھا پھر جب جیسی وہ آدمی رکا نہیں بلکہ باکہ کو ٹکر مار آگے نکل گیا تو اس سے باکہ وہیں بھیوش ہو جاتی ہے ہائی جن بھاگتا وہ باکہ کے پاس آتا ہے اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر جیسی باکہ ہوش میں آئی تو وہ پھر سے کار کو دھونٹے ہوئے روڈ کی طرف نکل گئی یہ سب دیکھ ہائی جن کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر یہاں کیا ہو رہا ہے اس لئے وہ اپنی مام سے ملنے ان کے آفیس آ گیا اور انہیں فلاورز دیتا ہے کیونکہ آج اس سے اس کی فسٹ سیلری ملی ہے ہائی جن کی مام اس سے بہت زیادہ خوش ہوئی کہ تب ہائی جن کہتا ہے کہ مام آپ اب بھی جوان اور زندر ہو اس لئے آپ کو اپنی پوری لائف خراب کرنی نہیں چاہیے بلکہ کمپنی کی سب ہی ذمہ داری میرے پر چھوڑ کر کسی کو ڈیٹ کرنا چاہیے تو یہ سنویس اوہین اور زیادہ خوش اینڈ ایموشنل ہونے لگی کیونکہ بیٹا ان کی کتی زیادہ فکر کرتا ہے کہ تب ہی انٹری ہوئی باقہ کی جو کہ بہت زیادہ غصے میں تھی اور پوچھتی ہے کہ ابھی مسٹر کم آپ سے مل کر گئے ہے نا جس کا کنیکشن میرے ہزبنڈ کی ڈیٹ سے ہے کیونکہ میں نے جسٹ ابھی انہیں جاتے ہوئے دیکھا جس بات کو سن پہلے تو وہ حیران رہے گئی مگر پھر بعد میں مکڑنے لگی کہ نہیں میں کسی کم کو نہیں جانتی اور ویسے بھی اب وہ ہماری کمپنی کا پارٹ نہیں جس بات کو باقہ پکڑ لیتی ہے کہ جب آپ مسٹر کم کو جانتی نہیں تو آپ کو کیسے بتا کی وہ جاپ چھوڑ چکے ہیں تو یہ سنویس اوہین کی بولتی بند ہو گئی باقہ سی سی ٹی وی کیمراز چیک کرنے کی ڈیمانڈ رکھتی ہے جس بات کے لیے ہی جن ریڈی نہیں تھا کیونکہ اس کے اکارڈنگ اس کی مام جو بول رہی ہیں صرف وہ سچ ہے مگر مس اوہین نے کیمراز چیک کرنے کی فرمیشن دے دی کہ تب ہی ان کی سیکریٹی بتاتی ہے کہ مگر میم سی سی ٹی وی کیمراز کل سے خراب ہیں تو یہ سنویس اوہین کو چپ ہونا پڑا ایکچلی مس اوہین نے پہلے ہی اپنی سیکریٹی کو ٹرین کر رکھا ہے کہ اسے کف کیا جھوٹ بولنا ہے ویلہ باقہ باہر آگئی جس کے بیچے بیچے ہے جن بھی آیا اور باقہ کو وان کرتا ہے کہ اگر نیکس ٹائم تم فر سے میری مام پر چلائیں یا اپنے ہسپرنڈ کا میٹر بیچ میں لائیں تو میں تمہیں تمہاری جاپ سے نکلوا دوں گا کیونکہ جب میری مام بول رہی ہے کہ وہ نہیں ملی کسی بھی مسٹر کیم نام کے آدمی سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ملی اور اگر تمہیں ہر بار اپنے ہسپرنڈ کے میٹر کو بیچ میں لا کر سب سے لڑنا ہے تو یاد رکھنا نیکس ٹائم میں تمہاری کبھی کوئی مدد نہیں کروں گا اور پھر وہاں سے جانے لگا کہ تبھی باقہ پوچھتی ہے کہ کیا ہو جب آپ کو پتا چلے جسے آپ اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہو وہ بینہ کسی ریزن دنیا چھوڑ کر چلا جائے تو یہ سن ہے جن وہیں سٹاپ ہو گیا باقہ بتاتی ہے کہ میرا ہسپرنڈ میرے لئے سب کچھ تھا اس لئے میں ایسے کیسے چھپ بیٹھ سکتی ہوں اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا تم چھپ بیٹھ پاتے تو یہ سن ہے جن کچھ نہیں بول پایا بلکہ شرمیندہ ہو کر اندر چلا گیا باقہ بھی جب جیسے اندر آئی تو نہ ہی ایک بار پھر اس سے لڑنے لگی اور باقہ کے ساتھ ساتھ اس کے ہسپرنڈ کو بھی الٹا سیدھا بولتی ہے کہ ہم نے تم جیسی گدار کی بیوی کو اپنی کمپنی میں لے رکھا ہے اور اوپر سے تمہارا ایٹیٹیوٹ دیکھو جن باتوں کو دور سے ہیجن بھی سن رہا تھا اس لئے باقہ کے لفٹ میں جانے کے بعد نہ ہی کو باقہ پر چلانے سے منع کرتا ہے کہ چھوڑو تم اسے اگنور کیا کرو پیسی وہ سنگل مدر ہے جو اپنے بیوی کے لئے بہت ہارڈ ورک کر رہی ہے تو یہ سن ناہی کو ہیجن کی باتیں کافی عجیب لگی ویل اپ نیکٹ سین میں باقہ یہ سبھی باتیں مسڈوہی کو آ کر بتاتی ہے کہ اس نے کیسے کیسے مسٹر کم کو دیکھا اور اس کی کیا کیا مسڈوہی ان سے باتیں ہوئیں تو یہ سب سن مسڈوہی حیران تھی دوسری طرف مسٹر باگ اور مسڈوہی جب جیسی شاپنگ کے لئے آئے تو تب شاپ کیپرز انہیں ہزبینڈ اور وائف سمجھ رہی تھی تو یہ سن مسٹر باگ تو کافی زیادہ خوش ہوئے اور بتاتے ہیں کہ ہاں ہم ہزبینڈ وائف ہی ہیں رائٹ ہنی تو یہ سن پہلے تو مسڈوہی مارکرہ نے کچھ نہیں کام مگر پھر بعد میں وہ گھر کے پاس آ کر مسٹر باگ کو بہت بری طرح مارنے لگی کہ تم نے آخر کیوں مجھے اپنی وائف بتایا کہ تب ہی ایک آدمی بھاگتا وہ وہاں آتا ہے اور مسٹر باگ کو چیئرمن پکارتے ہوئے بولتا ہے کہ چیئرمن آپ اتنے دن سے کہاں گائب ہو تو یہ سن مس مارکرہ حیران رہ گئی کہ چیئرمن کون چیئرمن تو اس پہ مسٹر باگ بات بدلتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایکچلی میں ساکر کلپ کا چیئرمن رہ چکا ہوں اس لیے مجھے چیئرمن بھول رہا ہے اور اس آدمی کو آنکھ ماری تو تب وہ بھی مسٹر باگ کی ہاں میں ہاں ملانے لگا اس کا ملوی ہے مسٹر باگ کوئی بڑے رچ انسان ہے مگر اس بارے میں انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتا رکھا ویل ووس آدمی کے ساتھ آگے چلے گئے تو انہیں دیکھ مس مارکرہ سوچنے لگی کہ آخر چل کیا رہا ہے ویسے ایک بات ہے ناکون گیسٹ ہاؤس میں رہنے والے سبھی لوگوں نے جیکپورٹ مار رکھا ہے یعنی باگہ کا جیکپورٹ ہائی جون انجی کا پریزیڈن نا ہیری کی مس اوہین موجائی کی ناہی اور اب مس مارکرہ کا جیکپورٹ مسٹر باگ بٹ آگے کون کس کا ریل پارٹنر بنے گا یہ ہمیں دھیرے دھیرے پتہ چلے گا پیل اپ نیکٹ سین میں انجی اپنی مدر سے بہت پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر پریزیڈن نا اور آپ کی بیچ کیا دشمنی ہے مگر وہ کچھ نہیں بتاتی پھر جب وہ اپنے روم آئی تو پریزیڈن نا کال پہ پوچھتے ہیں کیا تمہیں میرا گفت پسند آیا ساتھ بجے ریڈی رہنا میں تمہیں پک اپ کرنا آوں گا کیونکہ آج ہمیں ایک بڑی پارٹی میں جانا ہے تو یہ سن انجی مان گئی اور پھر ڈریس دیکھتے ہوئے بولتی ہے کہ اب میں فائنالی ہائی سوسائٹی میں ڈیبیوٹ ہونے والی ہوں اور سپر ریچ لیڈی کہلاؤں گی اور وہی ہیری جو کہ اپنے گولف پلیس ہے کہ تب ہی مسٹرو ہی اسے دیکھ پہچان جاتی ہیں کہ یہ تو وہی بتمیز انسان ہے نا جو مجھ سے اس دن ہسپیٹل میں اُلڑ رہا تھا اس لئے وہ ہیری کو بات کرنے کیلے میں بولاتی ہیں جہاں جب جیسی نے مسٹرو ہی کا فیس دیکھا تو وہ بہت بری طرح شوق رہ گیا مسٹرو ہی کہتی ہے کہ تمہارے ایکسپریشن صاف بتا رہے ہیں کہ تم مجھے پہچان چکے ہو اس لئے میں تمہیں ایک مہینے کا ٹائم دے رہی ہوں یعنی اگر اس ایک مہینے میں تم مجھے گولف سکھا دیتے ہو تو تمہاری نوکری بچ جائے گی ورنہ تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا پھر چاہے تم کتے بھی ووپلر کیوں نہ ہو یہ بات سن ہیری مسٹرو ہی سے معافی مانگنے لگا اور بتاتا ہے کہ ون منت آپ کے لئے بہت کم رہے گا اس لئے پلیز آپ تھوڑے دن اور بڑھائیے مگر وہ مانتی نہیں انڈ بتاتی ہیں کہ پورے گو سینگ ہوتل میں مجھے یمراج کے نام سے جانا جاتا ہے اس لئے اچھا رہے گا کہ تم سے جتہ بولا جا رہا ہے تم صرف وہ کرو تو یہ سن ہیری شانت ہو گیا اور وہی دوسری طرف مسٹر چوئی جن کی کام کر کر کہ حالت خراب ہے کہ تب ہی ان سے سمان نیچے گر گیا تو تب دوسرا پرسن ان پر چلانے لگا جس سین کو ہوتے ہوئے دور سے مسی آنگ بھی دیکھ چکی تھی اس لئے اپنے ہزبینڈ کو واپس گھر چلنے کو بولتی ہیں یہ کہہ کر کہ میں آپ کو ایسی حالت میں بلکل بھی نہیں دیکھ سکتی اور وہی انجی جو کی پریزیڈنٹ نا کے ساتھ اچھے سے ریڈی ہو کر پارٹی جانے کے لئے تیار ہے اور سوچ رہی ہے کہ فائنلی اب جب جیسی یہ دور اوپن ہوگا تو تب سب ہی لوگ ہمیں گھونڈنے لگیں گے جیسا فلموں میں ہوتا ہے ایک لگجیریس لائف اینڈ سپر کول اینٹری مگر جب جیسی پارٹی ہال اوپن ہوا تو وہاں سب صرف اولڈ لوگ تھے جنہیں دیکھ انجی حیران رہ گئی پریزیڈنٹ نا بتاتے ہیں کہ یہ ایک سینئر کلب ہے تو تب انجی فیک سمائل دیتی ہے اور منیمن بولتی ہے کہ شاید سب کو سب کچھ نہیں ملتا دوسرے طرف باقہ جو کی واپس گھر جا رہی ہے کہ تبھی اس کے پیر دکھنے لگی ہے اس لئے باقہ کو شوز اتار کر چلنا پڑا پیچھے سے ہیجن جو کی وہ بھی واپس اپنے گھر جا رہا تھا کہ تبھی باقہ کو ایسی کنڈیشن میں جاتا دیکھ سوچتا ہے کہ بھلا اسے کیا ہوا اور پھر اپنے کار سے بھار آ کر پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو ایکچلی ہیجن باقہ کی فکر اس لئے کر رہا ہے کیونکہ صبح وہ باقہ کو ڈاڑنے کے بعد کافی سوری فیل کر رہا تھا باقہ ویسے تو ہیجن کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی مگر جب وہ فورس کرنے لگا تو بتاتی ہے کہ میرے پیر میں چوٹ ہے تو تب ہیجن نے اسے اپنے شوز لا کر دیئے اور خود سے وہ انہیں پہنانے ہی والا تھا مگر تبھی باقہ دور ہو گئی اور بچارہ ہیجن نیچے گر گیا باقہ سوری کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا یہ موٹیف نہیں تھا تو تب ہیجن اسے ماف کر دیتا ہے اور دوبارہ سے شوز پناتا ہے جس کے ایسا کرنے سے باقہ کو ریالائز ہوا کہ ہیجن بالکل بھی ایک برا انسان نہیں اس لئے وہ اسے پہلے شوز کے لئے ٹھینکس بولتی ہے اور تب کے لئے بھی جب وہ کار سے بھیوش ہو گئی تھی تو تب ہیجن نے اسے اٹھایا تھا ہیجن باقہ کی موسرے ٹھینکس سن ہسنے لگا اور بولتا ہے کہ مجھے امید ہے جب تم دوبارہ نہیں گروگی اور نہ ہی میرے شوز سمیلی کروگی جیسے تمہارے پیر ہیں تو یہ سن باقہ حیرانی سے اپنے پیر سنگنے لگ جاتی ہے کہ نہیں میرے پیر تو بالکل بھی سمیلی نہیں تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے تو تب ہیجن باقہ کو ایسا کرتا دیکھ ہسنے لگتا ہے کیونکہ وہ صرف اسے پریشان کر رہا تھا اور دن کار میں بیٹھ باقہ کو دیکھتے وہ بولتا ہے کہ یہ سچ میں بہت سٹوپیڈ ہے دوسری طرف ہو جائے بھی جب جیسی واپس گھر آ رہا تھا کہ تب ہی اسے ناک وان گیسٹ ہاؤس کے اندر جاتے ہوئے نہ ہی نے دیکھ لیا جو کہ وہ بھی واپس اپنے گھر جا رہی تھی ناک وان کے اندر آ کر ہو جائے ایک بار پھر یول مو کی دیکھ رہے کرنے لگا کیونکہ وہ باقہ کے ویوی کو بہت زیادہ پیار کرنے لگا ہے اس لئے میسٹر باق بتاتے ہیں کہ آس پاس کے لوگ تمہیں یول مو کا فادر سمجھتے ہیں کہ تب ہی نہ ہی بھی ناک وان کے اندر آ کر زور زور سے وہ جائے کا نام پکارنے لگی کہ وہ جائے کہاں ہو ابھی باہر آؤ وہ جائے جلدے سے باہر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے بتا کی میں یہاں ہوں تو اس پر وہ اسے پہلے اس کا سمان پیک کرنے کو کہتی ہے یہ بول کر کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ایسی گھٹیا جگہ رہنے کی ابھی میرے ساتھ چلو تو یہ واسن میں سماکرے کی ناہی سے بحث ہو جاتی ہے کہ تم آخر ہوتی کون ہے میرے پلیس کو گھٹیا بولنے والے دین ووجہ زبردستی ناہی کو اپنے ساتھ بھال لے آیا جندو رکو ساتھ میں باقہ نے بھی دیکھ لیا مگر وہ جلدی سے چھپ گئی ووجہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ تم اتیز زیادہ بتتمیز ہو سکتی ہو جو اپنے بڑوں سے لڑو کیا یہی تمہارا ریل فیس ہے تو اس بات پر ناہی کی خوب ووجہ اسے لڑائی ہوئی اور پھر وہ گصے میں وہاں سے چلے گئی گھر کے اندر مسٹر چوئی کے بتانے پر سب کو پتا چل چکا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ ناہ کی بڑی بہو یعنی مسٹر روہی کی بیٹی ہے اس لئے ووجہ کے اندر آنے کے بعد سب اسے سمجھاتے ہیں کہ وہ ایسی خطرناک لڑگی سے دور رہے کیونکہ پورے ہوتل میں اسے اور اس کی ماں کو وچ بولا جاتا ہے تو یہ سن ووجہ کچھ نہیں کہتا اور وہی دوسری طرف انجی جسے پارٹی میں اولڈ ایکسرسائز سکھائی جا رہی تھی کیونکہ یہاں سب اور وہی ہی جن جو کی اپنا ورگ کر رہا تھا کہ تبھی اس کی مام اسے کافی دینے آئی جن سے وہ مسٹر کم کے بارے میں پوچھنے لگا مگر وہ بتاتی ہے کہ میرا مسٹر کم کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ان فیکٹ میں تو آج تک اس سے ملی تک نہیں تو یہ واس سن ہی جن نے اپنی مام کی بات پر بلیو کر لیا اندھن مس اوین وہاں سے چلی گئی جبکہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں کہ وہ مسٹر کم کو نہیں جانتی ویل اپ نیکسٹ ریب آخا کمپنی کے ریسورس سیکشن آئی مسٹر کم کا بائیو ڈاٹا اینڈ ایڈریس نکلوانے کے لیے مگر اسے لاکھ ریکسٹ کرنے کے بعد بھی کوئی جانکاری نہیں دی گئی تو تب وہ مس روہی کے آفیس آ کر اداس ہو گئی مس روہی کہتی ہیں کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو میں ابھی تمہارا کام نکلواتی ہوں صرف ایک فون کول سے اور پھر ایسا ہی ہوا یعنی ان کے ایک کول کرنے پر انہیں مسٹر کم کا سارا بائیو ڈاٹا اینڈ ایڈریس مل جاتا ہے جسے پا کر باقہ بہت سادہ خوش تھی پھر جب جیسی وہ بھاگتی وی لیفٹ کے پاس آئی جس میں ہائی جن بھی تھا اپنے سیکریٹی کے ساتھ تو تب باقہ کرتی ہے کہ تم پلیز مجھے بھی ایسے ڈرائیور اپنے ساتھ لے چلو مجھے مسٹر کم کا ایڈریس پتا چل چکا ہے تو یہ سن ویسے تو ہائی جن باقہ کو اپنے ساتھ لے جاتا مگر مسٹر کم کا نام سن وہ باقہ کو لے جانے سے صاف انکار کر دیتا ہے کہ تم ابھی تک کیوں مسٹر کم کی ضد لے کے بیٹھی ہو اور پھر وہاں سے چلا گیا نیکٹ سینو ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی جن ایک اور دوسرے ہوتل آ چکا ہے انڈ دن میٹنگ کے لئے اندر چلا گیا تو وہی باقہ بھی ڈھونتے ڈھونتے فائنلی مسٹر کم کے گھر کے باہر پہنچ گئی جہاں وہ چھپ کر رہ رہا ہے انڈ اسے مسٹر کم بھی باہر مل گیا باقہ اس سے کہتی ہے کیا تم پلیز مجھ سے تھوڑی دیر پارٹ سکس یہی پر انڈ ہو جاتا ہے